سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار سوحیل وڑائش نے کہا ہے کہ ہر لڑائی کا انجام ڈائیلاک سے ہی ہوتا ہے اگر تحریک انصاف نے اسٹیبلشمنٹ سے ڈائیلاک کرنا ہے تو اس کے لیے چودری پرویز الائی سے بہتر کوئی اور شخص نہیں ہو سکتا پی ٹی آئی نے بوران سے نکلنا ہے تو چودری پرویز الائی کے تدبر معاملہ فہمی اور عقل سے فائدہ اٹھائے عمران خان انہیں مقتدرہ کے ساتھ معاملہ تیہ کرنے کا ٹاسک دیں ہو سکتا ہے کہ نومی اور تحریک انصاف کی دوسری فہاش غلطیوں کا تدارک ہو سکے اپنی ایک کولم میں سوحیل وڑائش کہتے ہیں کہ پنجابی زبان کی ڈسٹری میں لفظ شہدہ کے دیگر معنی کے علاوہ اس کا مطلب بیچارہ نمانہ اور مظلوم بھی ہے چودری پرویز الائی کی عدالتوں کی پیشی کے موقع پر واسکٹ کے بغیر بکھرے بالوں اور مچڑے ہوئے کپڑوں کی فٹیج دیکھ کر مجھے ان پر بہت ترس آتا ہے بڑھاپے میں اسیری کاٹنا ان کے مقدر میں ہوگا یہ کبھی سوچا تک نہیں تھا وہ موں میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئے مہنگترین گھروں میں رہے پورتائیش گاڑیوں میں سفر کرتے رہے ان کی سیاست ہمیشہ سے جیو اور جیندو پر مشتمل رہی وہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر سیاست کرتے رہے کوئی صحافی یا سیاستدان اگر مقدرہ کے خلاف مضاہمت کر رہا ہوتا تو چودری اسے بلا کر سمجھاتے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے یہ خاندان ناصف خود فوج اور مقدرہ کا وفادار رہا بلکہ دوسروں کو بھی نصیحت کرتا رہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت ترک کر دیں استویل اور غیر مشروط وفاداری کے باوجود آج اگر وہ اسیری کاٹتے نظر آتے ہیں تو بے اختیار انہیں شہدہ کہنے پر دل کرتا ہے چودری خاندان سے لاکھ سیاست اختلاف صحیح لیکن وہ ہمیشہ سے وزاداری اور رواداری کے امین رہے ہیں آسف زرداری جیل میں تھے تو چودری شجاعت نے انہیں بے نظیر بھٹو کے ساتھ ریس ہاؤس میں رہنے کی سہولت فرام کی یہی چودری خاندان تھا جس نے نواز شریف کا اتحادی ہوتے ہوئے آسف زرداری کو منشیات کے جھوٹے مقدمے میں پھسانے کی مقالفت کی تھی سہیل وڑائچ کے مطابق یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب نواز شریف خاندان ابتلا کے دور سے گزر رہا تھا اور چودری خاندان جنرل مشرف کا اتحادی تھا اس وقت بھی وہ اختیار میں بیٹھ کر اپنے مخالف شریف خاندان کے ساتھ اچھے سلوک کی وقالت بھی کرتے رہے ایک زمانے تک چودری شجاعت حسین اور چودری پرویز الہی کی نا صرف سیاست اکھٹی تھی بلکہ سوچ اور حکمت عملی بھی ایک ہوا کرتی تھی پی ٹی آئی چیئرمن کے خلاف طریق ادم اعتماد کے بعد چودری شجاعت اور چودری پرویز کی سیاسی راہیں جدہ ہو گئیں مگر اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ سیاسی اختلاف سے ہٹ کر ان کے باقی نظریات میں بھی اختلافات پیدا ہو گئے ہیں گویا رواداری وزاداری دونوں کے اندر موجود ہیں چودری پرویز الہی کہنے کو تو پی ٹی آئی کے صدر ہیں مگر امنی طور پر اپنی جماعت کی مضاہمتی سیاست سے کوس و دور ہیں سانہ نومی میں ان کا کوئی کردار سننے میں نہیں آیا بلکہ وہ تو پی ٹی آئی چیئرمن کو بار بار سمجھاتے رہے کہ فوج سے بنا کر رکھیں وہ تو اسمبلیاں توڑنے کے بھی خلاف تھے مگر چودری فواد چیئرمن پی ٹی آئی اور دوسرے جاریت پسند لیڈروں نے انہیں مجبور کر کے اسمبلی دوڑوا ڈالی آج صورتحال یہ ہے کہ چودری پرویز الہی دوسروں کی غلطیوں کی سزا بھکت رہے ہیں فیصلے ان کے ہاتھ میں ہوتے تو وہ اسٹیرویشمنٹ کے اتحادی کے طور پر ہی سیاست کرتے گرفتاری سے کچھ عرصہ پہلے چودری پرویز الہی سے ملاقات ہوئی تو ان سے پوچھا کہ آپ تو زندگی بھر فوج کی لائم لیتے رہے اب ایسا کیا ہوا کہ آپ نے دوسرا راستہ اپنا لیا انہوں نے فرینکلی جواب دیا اسٹیرویشمنٹ خود واضح رائے نہیں رکھتی تھی جنرل باجوہ تک کے زمانے میں انہیں خود نہیں پتا تھا کہ کونسا راستہ اختیار کرنا ہے اسی کنفیوجن میں ہم نے یہ فیصلہ کر لیا چودری پرویز الہی نے یہ فیصلہ خود کیا کسی جنرل یا ریٹائر جنرل کے کہنے پر کیا یا مونس الہی کے مستقبل کی سیاست ان کے پیش نظر تھی ان میں سے کوئی بھی وجہ ہو ان کا یہی فیصلہ ان کے گلے کی فانس بن کر رہ گیا ہے سوہیل وڑائش کہتے ہیں کہ چودری ظہور الہی پہلے بھٹو کے مخالف تھے پھر اسی مخالفت کے دور میں جنرل زیاوالحق کے ساتھی بن گئے بھٹو نے انہیں جیل میں رکھا تھا جواب انہوں نے بھٹو کی فانسی کے حکم کی توسیق کرنے والا جنرل زیاوالحق کا قلم بڑے شوق سے توفے میں لے لیا انٹی بھٹو سیاست کے زمانے میں ہی دونوں کزن چودری شجاعت اور چودری پرویز الہی سیاسی میدان میں اترے بعد ازاں وہ بھٹو مخالف آئی جی آئی اور پھر نواز شریف کے ساتھ رہے جنرل مشرف نے مارشلہ لگایا تو چودری خاندان نے ان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا کیونکہ انہیں نواز شریف سے بہت سے گلے شکوے تھے چودری خاندان نے اپنی سیاست کو عوامی بنانے یا مقبول رکھنے کی بجائے اسے اسٹیبلشمنٹ کا ساتھی اور ہم سفر بنانے پر ہی فوکس رکھا تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا کہ وہ مقتدرہ کی مخالف سائٹ پر بیٹھے ہیں سوہیل وڑائش کہتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی نے بہران سے نکلنا ہے تو چودری پرویز الہی کے تدبر معاملہ فہمی اور عقل سے فائدہ اٹھائے چیئرمن تحریک انصاف انہیں مقتدرہ کے ساتھ معاملہ تیہ کرنے کا ٹاس دیں تو ہو سکتا ہے کہ نومائی اور تحریک انصاف کی دوسری فلطیوں کا تدارک ہو سکے دوسری طرف موجودہ حکومت اور پاکستان کے فیصلے ساز اداروں کو بھی چاہیے کہ صلح جو اور ملک کے خیرخواہ چودری پرویز الہی کو جیل میں رکھ کر کچھ بھلا نہیں ہوگا ان کی پوری زندگی کا ریکارڈ گوا ہے کہ وہ فوج اور ملکی اداروں کے ساتھ مخالفت کا سوچ بھی نہیں سکتے ملکی اداروں کو کسی نہ کسی دن تو مخالف سیاسی اناثر سے ڈائلہ کرنا ہوگا کیونکہ ہر لڑائی کا انجام ڈائلہ کی ہوتا ہے اگر طریق انصاف سے ڈائلہ کرنا ہے تو چودری پرویز الہی سے بہتر کوئی اور آدمی نہیں ہو سکتا چودری پرویز الہی کو بھی جیل کی سختیوں سے کچھ نہ کچھ سبق ملا ہوگا اور وہ بھی چاہیں گے کہ ملک کے اندر قومی مسالت کی بنیاد رکھی جائے تو وہ کوئی یہی ہے کہ چودری پرویز الہی کا امتحان ختم ہوگا اور دوسری طرف چودری پرویز الہی کو بھی اپنے تدبر سے پی ٹی آئی کی محاذ آرائی کی پالیسی کو ختم کر کے اسے قومی مسالت کی طرف لانا ہوگا ملک کے مسائل کا حل لڑائی نہیں بلکہ مل کر بیٹھنا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا